موسیقی آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ڈائنسور کتے خطرناک ہو سکتے ہیں ہم نے کئی جگہ پڑھا ہے کہ اس دھردی پہ سب سے پہلے ڈائنسورس آئے اسی لئے زیادہ تر لوگوں کے مند میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ ڈائنسورس ہی پرتوی کے سب سے پہلے پرانی ہیں پرانتو دوستوں ہم آپ کو بتا دیں آپ کو ایسا سوچنا بالکل غلط ہے پرتوی پر ڈائنسورس سے بھی پہلے آرکاسورس نام کے جیو آئے تھے ڈائنسور کے پرتوی پر آنے کے 23 کروڑ سال پہلے ہی یہ جیو پورے دھرتی پر وچڈ کرتے تھے دوستوں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آرکاسورس کو کئی بھی گیانک لولنگ لیزارڈ کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں ویسے اس جیو کے علاوہ اس سمیں پرتوی پر ایرپ سائٹس اور پیلیکو سورس کے نام کے بھی جیو موجود تھے دوستوں ادھک جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دیں یہ سبھی استندھاریوں میں آتے تھے اور پیلیکو سورس ڈیکوارڈن کے پیجاتی میں آنے والے پرانی تھے تو ساہد اب آپ لوگوں کو پتا چل ہی چھکا ہوگا کی دھرتی پہ پہلے کون آیا تھا دوستوں کہا جاتا ہے کہ جو جیو پرتوی کے اوپر جتنے لمبے سمیں تک جنگار رہ پاتا ہے اسی حساب سے وہ جانور اتنا سفل ہو جاتا ہے ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرتوی کے قصودی پر کھرے اتھر کر لمبے سمیں تک جینا ہی جانوروں کو سفل بناتا ہے ویگیانکو کے انصار سے ڈائنو سورس اتھے پر لگ بھک سولہ پوائنٹ پانچ کروڑ سالوں تک زندہ رہی اسی بھی اس ڈائنو سورس کے کئی ساری پیڑیاں آئی اور چلی گئی ہے اور اگر اس سمیں سیما کو انسانوں کے ساتھ پل نہ کریں تو ہمیں اس پرتوی پر آئے زیادہ سمیں نہیں ہوا ہے اور ابھی سے ہی پرکرتی اپداؤں سے ہمارا جیون است ویست ہو چکا ہے دوستو لگ بھک دس ہجار سال پہلے ہی آدھونک مانو سبتہ بنا ہے اور آج ہم اس دھرتی پر ڈائنو سور کے طلعہ میں کافی زیادہ نئے ہیں تو آپ سوچئے کہ کروڑوں سالوں تک اس پرتوی پر اپنے استیت کو بنائے رکھنا آخر کتنا کٹھن ہے دوستو آگئی میں پورے پرتوی کے اتحاس میں ڈائنو سوری ایسے جی ہوں گے جو کی اتنے سفل ہو پائے تھے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈائنو سور اس دھرتی سے اب ختم ہو چکے ہیں تو آپ کا جواب بالکل غلط ہے کس نے کہا کہ ڈائنو سور پرتوی سے پورے طریقے سے بلکت ہو چکے ہیں دوستو آج بھی ہمارے بیچ چاروں طرف ڈائنو سورز زندہ ہیں اب آپ میں سے کئی لوگ بولیں گے کہ یہ تو impossible ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں پچھیاں ہی تو آج کے جوانے میں ڈائنو سور ہیں اور یہ بات کوئی منگڑھن باتیں نہیں ہیں اس بات کی پسٹی خود بگیان کرتا ہے بگیانکوں کو یقین ہے کہ ڈائنو سور سے پکسٹ ہو کر ہی آج کے جوانے میں پچھیاں بنی ہوئی ہیں جو راسکیا کریٹاسیس پیریٹ کے آخری واسطوں میں سیرا پورٹ ڈائنو سورز ملنا ایک عام سی بات تھی یہ ڈائنو سور کافی چھوٹے پچھیوں کے جیسے ہی تھے ان کے پنک اور سریل پر سے ڈھکا ہوا تھا حالانکہ اس بات پر پھر بھی کچھ سوت کرتاؤں کو یقین نہیں آتا ہے لیکن زیادہ تربی سے سب اس سے سہمت ہے کہ ڈائنو سور سے ہی آج کے پچھی ویکسٹ ہو کر آئے ہیں جب بھی ہم ڈائنو سور کا نام سنتے ہیں تو من میں بسمان سہاری دیتکار جانوروں کی تصویر ہی آتی ہے خون سے سنے دانت اور مو یہی تو ہم سوچتے ہیں ڈائنو سور کے وارے میں لیکن پھر سے بتا دیں کہ آپ لوگوں کا ایسا سوچنا بلکل بھی صحیح ہے مانا کہ ہم سب کے مد میں جتنے بھی لوگ پریے ڈائنو سور کی پر جاتیاں ہیں ان میں سے زیادہ تر مان سہاری ہی تھے لیکن اگر ہم سارے ڈائنو سور کی سبتاؤں کی بات کریں تو زیادہ تر ڈائنو سور ساکہ ہاری تھے دوستو اس سمیں یہ ساکہ ہاری ڈائنو سور آکار میں کافی زیادہ بڑے ہوا کرتے تھے اور انچے انچے پیڑوں کے پتیوں کو کھایا کرتے تھے دوستو ہم آپ لوگوں کو بتا دیں کسی بھی ایکو سسٹم میں ہمیسہ ساکہ ہاری جیو کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے جس کے اوپر مانسہ ہاری جیو آسرت ہوتے ہیں یہی کافی بڑے آکار میں ہونے کے کارن ایڈرا سورس اور ٹھینو پوٹس جیسے ڈائنو سور گروپ بنا کر اپنے خوراک کے لیے کئی مہادی کو پر گھونتے رہتے تھے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈائنو سور کے اندر دماغ نہیں ہوا کرتا تھا یا یہ سب کافی مند بدھی تھے تو آپ لوگوں کو بتا دے کہ زیادہ ترمان سا ہاری ڈائنو سورس کافی زیادہ بدھیمان تھے ان کے سریر کے آکار کے حساب سے ان میں کافی ماترہ میں گریمیٹرز پائے جاتے تھے اسی کارن سے یہ ڈائنو سورس کافی تیجی سے چل پھر پاتے تھے دونستو اس کے علاوہ ان کے پاس گذب کی سونے اور دیکھنے کی چھمتا بھی تھی جس سے یہ اپنے سکار کو آسانی سے مار پاتے تھے حالانکہ ساکہ ہاری ڈائنو سورس کے اندر ان کے آکار کے حساب سے زیادہ گریمیٹرز نہیں ہوتے تھے اور اسی کے کارن وہ زیادہ بدھیمان بھی نہیں ہوا کرتے تھے آکار میں منش سے کئی گناہ بڑے ہونے کے بعد بھی ڈائنو سورس کی آئیو کافی کم ہوا کرتی تھی دوستو جہدہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ آکار میں کافی بڑے ہونے سے ڈائنو سورس کافی لمبے سمیں تک جی پاتے تھے لیکن یہ بات سچ نہیں ہے باستن ایک ڈائنو سورس کی آئیو ستر سے اسی ورس تک ہی سیمت تھی دوستو اسے لیے آپ ایک حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کی طلع میں بھی ڈائنو سورس کافی کم جیتے تھے دوستو ڈائنو سورس کی آئیو کم ہونے کے پیچھے کئی سارے وجہ ہو سکتی ہیں لیکن اس سمیں کیسی پرتکول پر استحتیان رہی ہوں گی اور ڈائنو سورس کی پرجاتیاں اس سے بچنے کے لیے اپنے اندر کس پرکار کے بکاس کر رہی تھی اس سے ڈائنو سورس کی آئیو کافی زیادہ نربار کرتا تھا ویسے بیکٹکت طور پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ڈائنو سورس کے آکار اور ان کے کھان پان کو دیکھتے ہوئے اتنی آئیو ان کے لیے کافی زیادہ صحیح تھی کیونکہ اگر ان دہتکار جہانوروں کی سنکھا پرتوی پر ادھک ہو جاتی تو ڈائنو سورس کا استیت سولہ کرون سالوں تک بچ نہیں پاتا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کے اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں